مقامات قرآن پاک کو پڑھنے والی آوازوں کے نام ہے کہ کن آوازوں میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے اور وہ خوبصورت آوازیں اور سوریں کون سی ہیں قرآن صاحب یہ جو بھی اپنے سوروں کی بات کی اس کی کوئی فکس آزاد ہے یا مطلب ہر کس نے اپنی منعیمی سوریں پاس کا مجموعہ اور انہوں نے بڑے پیار اس ایک نام میں سان ال بیسرک اس کو نام دے دیا کہ جادو جگہو اپنا جو ہے اصل میں یہ مقامات کا نام ہے اور قرآن صاحب ایسے ان میں سب سے مشہور کونس ہے اوورال دنیا میں بھی اور پاکستان میں کونسا زیادہ رائج ہے اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کا جو ہمارا اصل ٹاپک ہے مقامات کے حوالے سے اس کی طرف بڑھتے ہیں تو پہلا اصفال اور بنیادی اصفال قرآن صاحب یہی بنتا ہے کہ یہ مقامات ہیں کیا آپ کس طرح سے ایک عام جو ہمارے طرح ایک نیا طالب علم ہے اس کا سمجھانے کی کوشش کریں گے عزیزم لکمان صاحب ماشاءاللہ اب ہم اپنے جس ٹاپک کے اوپر ہم نے اس پوڈکاسٹ کا نکات کیا ماشاءاللہ تو اسی کوسٹن کی طرف آگئے اس اسٹیپ پہ ہم نے میرے خیال سے قدم رکھ دیا ہے مقامات قرآنیہ جنہیں ہم تجویدی لغت میں ترانیم قرآنیہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہیں علم المقامات علم النغمات بھی کہا جاتا ہے اب نغمات کیا ہوتے ہیں شارٹ ایک آنسر میں کہ سریں آوازیں مختصر سا جو لوگ اس چیز کو نہیں جانتے تو مقامات قرآن پاک کو پڑھنے والی آوازوں کے نام ہیں کہ کن آوازوں میں قرآن پاک کو پڑھا جاتا ہے اور وہ خوبصورت آوازیں اور سریں کون سی ہیں تو یعنی نہایت مختصرا کہ جو مقامات قرآن ہیں اصل میں یہ قرآن پاک پڑھنے کی سریں ہیں یہ لے ہے جسے اللہ تعالی معاف فرمے میں کہتا نہیں ہوں یعنی کہ باطل ایک نالج ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں گانے بجانے کو آپ دیکھ لیں تو اس میں وہ تان سین اور پتہ نہیں ان کو سارے گامہ پتہ نہیں وہ کیا کیا ان کو سکھاتے ہیں میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ بتانا اس طرح اس کے بعد اگر دیکھیں ہمارے جو ناتخوان حضرات ہیں ماشاءاللہ وہ کتنی کتنی اس میں سریں راگیں وہ لے کے جاتے ہیں اسی طرح سیم قرآن پاک کو پڑھنے کے لئے بھی سروں کا استعمال کیا گیا ان مقامات میں تاکہ یہ قرآن پاک کی خوبصورتی کو اس کی جمالیاتی پہلو کو بھی اجاگر کریں اور پھر سننے والے کے دل پر جو ہے یہی سریں اور یہی خوبصورت آوازیں اثر کریں ملکل قائد صاحب یہ جو بھی آپ نے سروں کی بات کی اس کی کوئی فکس آزاد ہے یا مطلب ہر کس نے اپنی بنائی میں سریں دیکھیں آپ کے اس کوئیسٹن کے آنسر میں بڑا ماشاء اللہ آپ نے جامعہ اور خوبصورت ایک سوال کیا اور یہ بڑا ایک اہم حیثیت رکھتا ہے ان مقامات کو سیکھنے میں اور ان آوازوں میں کوئی بھی چیز شرائط اور ذواب کے بغیر کبھی بھی نہیں کی جا سکتی ہر چیز کی ایک لیمٹیشنز ہوتی ہیں اور ایک پیمانہ ہوتا ہے تو سیم اسی طرح جو مقامات قرآنیاں ہیں ان کا بھی ایک پیمانہ ہے ان کی بھی لیمٹیشنز ہیں ان کی بھی قوانٹیٹی ہے ان کی بھی تعداد ہے کہ دنیا میں اتنی تعدادوں کے اندر اندر ہی آپ نے پڑھنا ہے اب اگر مزید آگنے والے وقتوں میں کوئی اور جدت ان مقامات میں ہو جائے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جو ابھی ظاہری طور پر جن سروں میں مقامات میں تلانی میں قرآنیاں میں بڑے بڑے قرآن پڑھ رہے ہیں تو ان کی جو تعداد ہے وہ آٹھ ہے جنہیں ہم اگر تجویدی لغت میں عربی میں دیکھیں تو سنعن بسحرک کہتے ہیں کیا مطلب اس کا اپنی آواز کا جادو جگہنا یا اپنی آواز کو کوزے میں بند کر دینا مینز کے پورے کے پورے سمندر کو قرآن ہے آخر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کا تو کوئی ثانی نہیں ہے تو آپ نے اس کی خوبصورتی کو اپنی ان سروں کے اندر بند کر دیا اور یہ ٹوٹل آٹھ ہیں بکر صاحب اسی سے اگلا سوال یہی بنتا ہے کہ یہ کون کون سی ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم تفصیل ایک ایک پہ بات بھی کریں گے لیکن مختصران ابھی بتا دیں گے یہ ہیں کون کون سی ہیں اگر ان کے مخصوص نام ہیں تو باہمیں پلیز جو بالکل سنعن بسحرک کا جو ہے اصل میں یہ کوئی عربی کا لفظ نہیں ہے کہ آواز کا جادو جگہنا بلکہ یہ یہی مقامات کے نام ہیں جنہیں قرآن نے عربیق اسطلاح میں ایک نام ایک جنہ اس کا ایک نام دے دیا ان کو سنعن بسحرک اصل میں یہ سنعن بسحرک یہ آٹھ مقامات کے ان الفاظ کا مجموعہ ہے اب اگر میں سنعن بسحرک کی پہلے ساد کو دیکھوں تو یہ کوئی ساد نہیں ہے اس کی بلکہ یہ مقام سبع ہے پھر اس کے بعد نون کی طرف جاؤں تو نون کیا چیز ہے وہ مقام نہامند ہے پھر تھرڈ آئین سنعن جسے میں کہہ رہا ہوں تو آئین کی طرف جاؤں تو وہ کوئی آئین نہیں ہے بلکہ وہ مقام عجم ہے تیسرا بڑا مقام ہے اس کے بعد با کی طرف آؤں تو وہ مقام بیات ہے پھر سین کی طرف آؤں تو وہ مقام سکہ ہے ہا کی طرف آؤں تو وہ مقام حجاز ہے اب را کی طرف آؤں تو ماشاءاللہ وہ جو ہے مقام رست ہے اور اگر کاف کہ سنعن بسحرک کے آخری جو لفظ ہے کاف کی طرف میں آؤں تو سب سے عربیوں کا جو محبوب مقام ہے وہ مقام کرد ہے تو یہ ان الفاظ کا مجموعہ انہوں نے بڑے پیار اس ایک نام میں سنعن بسحرک اس کو نام دے دیا کہ جادو جگہو اپنا جو ہے اصل میں یہ مقامات کا نام ہے اور کار صاحب ایسے ان میں سب سے مشہور کونس ہے اوورال دنیا میں بھی اور پاکستان میں کونسا زیادہ رائج ہے دیکھیں عزیزم لکمان صاحب ماشاءاللہ آپ کا question بڑا اچھا ہے لیکن میں اس question کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سین ایک بات کی وضاق کر دوں کہ ہر کسی کی اپنی اپنی ایک پسند ہوتی ہے جیسے first آپ نے مجھ سے question کیا کہ کار صاحب جس style میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کا style کونسا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہم حیدر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اس طرح بعض جو ہمیں سننے والے ہیں سامین میں سے وہ ترتیل کو بھی پسند کرتے ہوں گے بعض تدویر کو بھی اپنا محبوب جو ہے وہ قرآن میں پڑھنے کے style کو جانتے ہیں تو تھوڑا سا مقامات کے پڑھنے میں difference ہے جو ترتیل میں مقامات یہی ہیں نام بھی یہی ہیں لیکن ترتیل میں تھوڑا سا ان کو علیدہ سے پڑھا جاتا ہے اور میں جو define کر رہا ہوں میں اپنے محبوب جو میرے پڑھنے کا اصل ہے حضر میں ان مقامات کو اس میں define کرنے والا ہوں تو مقامات سب ہی ماشاءاللہ پیارے ہیں سب ہی خوبصورت ہیں لیکن آپ کی choice کے اوپر ہے تو یعنی آپ اپنے ایک مقام کو منتخب کرنے کے بعد اس پر تلاوت کرتے ہوئے پھر complimentary آپ کسی اور مقام کی طرف convert ہو جائیں انشاءاللہ آنے والے اندشستوں میں جو ہم اسی مقام کے اوپر proper ایک یعنی series شروع کریں گے تو اس میں میں پھر اس کی ایک ایک بات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا مقامات سے دوسرے مقام میں کیسے convert ہوا جاتا ہے ایک مقام میں آپ اپنی آواز کو پختہ کیسے کریں ہم انشاءاللہ آگے جا کر rehearsal بھی کرائیں گے اور پھر individually ہم انشاءاللہ ان مقامات کو دوبارہ سے تفصیل کے ساتھ define کریں گے تو باقی دنیا میں سارے مقام ایک ہی طرح کے رائج ہیں اب پاکستان ہو انڈیا ہو اس طرح افریقہ ہو اس طرح but this is demand on you کہ آپ کی اس مقام کو پسند کرتے ہیں اس میں دلکل ٹھیک ہے لیکن کر سب میرا سوال ابھی تھوڑا سا وہیں پہ ہے کہ ہوتا ہے نا کہ جیگرائفک لوکیشن میں ایک مقام کو تھوڑا زیادہ پسند کیا جاتا ہے اس میں جانا جارتا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ شاید ہم بھی اسی انداز میں پڑھ رہے ہیں لیکن ہم پتا نہ ہو کہ ہم کون سے مقام میں پڑھ رہے ہیں اس لحاظ سے میں جانا جارتا تھا کہ پاکستان میں کون سے زیادہ رائے جائے مقام دیکھیں آپ کے سوال کا جواب میں یہ بھی ایک اچھا ہی سارے سوال ماشاءاللہ اچھے کر رہے ہیں تو یہ بھی یعنی ایک ماشاءاللہ انفرمیٹیو کوسٹین آپ نے کیا اور یہ بہت ضروری سمجھتے ہو ایک ایک بات کو بتانا یہاں پر اب جو میری نظر سے گزرا جو میرے تجربے میں کیونکہ مجھے کافی اللہ کا شکر افونے آتی ہیں دنیا بھر سے الحمدللہ اور یہ مقامات کے بارے میں پوچھنے کے لیے اور پھر اکثر رائے بھی لی جاتی ہے کہ کاری صاحب ہم کس مقام کو اپنا آئیڈیل بنائیں یا کس مقام پر ہم تلاوت کریں جو آسان ہو اب زیادہ تر جو مجورٹی ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ مقام نہاوند کو پسند کرتے ہیں یا اس کے ساتھ مقام حجاز یہ دو مقام جو ہے یہ اس ٹائم میرے ایک اپنی رائے کے بارے میں باقی میں نہیں جانتا لیکن جو میں نے ایک اخذ کیا ہے نتیجہ تو یہ دو مقام ہمارے پاکستان میں بھی اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں بھی سب سے زیادہ پسند کیا جاتے ہیں مقام نہاوند اور مقام حجاز مقام حجاز